جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیرگز سے ہوں گے سکس کلاس انگلیش کا چپٹر فائیو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ہارمینی ان سوسائٹی ہارمینی کا مطلب ہوتا ہے ہمہنگی معاشرے کے اندر رکھ رکھاؤ کام آنا لوگوں کے اور آپ کتنے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سوسائٹی معاشرے میں تو یہ بسیکلی دو بچے ہیں احمد اور حازق ان کی کہانی ہے اور بہت اچھی انٹریسٹنگ سٹوری ہے احمد اور حازق ایک بچہ جو ہوتا ہے جو تھوڑا سا ڈپریس ہوتا ہے اس کو کیسے ایک سوسائٹی کے اندر ہیلپ کر کے ایک اس کی منٹل ہیلپ پر ورکنگ کرتے ہیں تو بہت اچھی سٹوری ہے اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا پڑھتے ہیں جی پیراگراف نمبر ون ہے احمد اور حازق میدان میں کھیر رہے تھے جب انہوں نے ایک خاندان کو اپنا گھر شفٹ کرتے ہوئے دیکھا موونگ نیکس ڈور یعنی وہ موونگ کر رہے تھے حرکت کر رہے تھے گھر کی چیزیں وغیرہ شفٹ کر رہے تھے اس سارے نظارے کا انہوں نے جائزہ لیا انہوں نے دیکھا they informed their mother who told them that they would all welcome the new neighbors by cooking something for them they informed their mother جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تھا وہ باغتے ہوئے اپنی ممہ کے پاس گئے they informed their mother انہوں نے اپنی ماں کو آگاہ کیا اور ماں نے کیا بتایا who told them جس نے انہیں بتایا that they would all welcome کہ وہ سب خوش شام دید کہیں welcome کہیں کریں the new neighbors نئے ہمسائیوں کو by cooking something for them کچھ نہ کچھ ان کے لیے پکا کر انہیں خوش شام دید کہیں انہیں welcome کہیں in the evening شام کے وقت they were called by their mother شام کے وقت ان کی ماں نے انہیں بولایا she handed them a bowl of desert اور she handed them اس نے ان کے ہاتھ میں تھمایا a bowl ڈیزرٹ ایک میٹھی ڈش کا پیالہ کھیر وغیرہ جو ہوتی ہے اسے فرنی ہوتی ہے کسٹر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے بول میں ڈال کر دی ان کی مدر نے دی and told them اور انہیں بتایا یعنی اپنے بچوں کو بتایا to take it over to the new neighbors کہ اسے یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ جو خیر ہے یہ نئے ہمسائیوں کو جا کر دے دیں she instructed اور اس نے ساتھ یہ بھی ہدایت کی she instructed them اس نے انہیں ہدایت کی to greet the family کہ وہ خاندان سے جا کے ملیں with respect عدب سے and pay her regards as well اور ان کی طرف سے دعائیں بھی دیں ان کی طرف سے بھی نیک تمناوں کا اظہار کریں یعنی ماں کی طرف سے نیک تمناوں اور ان کا جو سلام ہے وہ بھی ان کو پیش کریں اور آپ بھی جا کے انہیں ملیں اور یہ جو بول ہے ڈیزرٹ کا کھیر کا سمیہوں کا جو بھی میٹھی ڈش ہے اس کا بھی یہ پیالہ بھی جا کے ان کو پیش کریں شام کے وقت ماں نے بچوں کو بلا کر یہ سب کہا حازق اور احمد خوشی خوشی وہاں گئے and knocked at the door اور دروازے پر دستک دی a lady opened the door ایک خاتون نے دروازہ کھولا and welcomed them and welcomed them اور انہیں خوش آمدید کہا with a proud smile ایک بڑی مسکراہت کے ساتھ on her face جو اس کے چیرے پر تھی جب وہ وہاں پر گئے انہیں دروازے پر دستک دی ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور ان لڑکوں کو ایک بڑی مسکراہت کے ساتھ خوش آمدید کہا they greeted her وہ احمد اور حازق اس خاتون سے ملے and as per their mother's instructions اور اپنی ماں کی ہدایات کے مطابق gave her the dessert bowl اور انہیں میٹھے ڈش کا sweet کا جو پیالا تھا جو bowl تھا وہ تھمایا she offered them fresh juice اس نے اس خاتون نے انہیں تازہ juice پیش کیا and had a small chit chat اور تھوڑی بہت chit chat ہوئی گفتگو ہوئی بات چیت ہوئی while leaving the house جب وہ لڑکے احمد اور حازق گھر چھوڑ رہے تھے گھر سے باہر جا رہے تھے وہ صاحب آئے تو انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا of their age ان کا ہم عمر تھا ان کی age کا ہی تھا sitting in the balcony balcony میں بیٹھا ہوا تھا برامدے میں بیٹھا ہوا تھا but when he saw them لیکن جب وہ جو balcony میں بیٹھا ہوا لڑکا تھا اس نے جب انہیں دیکھا he shut up window تو اس نے جٹ سے کھڑکی بند کر دی they were surprised وہ حیران تھے at his attitude اس کے رویے پر اس نے جو کھڑکی یکدم سے بند کر دی تھی تو احمد اور حازق اس کے رویے پر یکدم حیران تھے they were surprised at his attitude but came back home quietly وہ اس کے رویے پر حیران تھے اور حیران ہو گئے لیکن وہ خموشی سے گھر واپس آگئے انہوں نے کوئی وہاں پہ سوال یا ہنگامہ رائے نہیں کی next day اگلے دن while waiting for their school bus اگلے دن جب وہ اپنے school bus کا انتظار کر رہے تھے they observe the same why انہوں نے اسی لڑکے کا مشاہدہ کیا اسی کو دیکھا دوبارہ سے sitting in the same window اسی کھڑکی میں بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو انہوں نے دوبارہ سے دیکھا دوسرے دن جب وہ اپنی bus کا انتظار کر رہے تھے school bus کا انتظار کر رہے تھے اور اس لڑکے نے he repeated the same action اس نے دوبارہ وہی عمل دورایا and close his window اور اپنی کھڑکی بند کر دی the whole day حازق اور احمد thought about the boy پورا دن حازق اور احمد اس لڑکے کے بارے میں سوچتے رہے اور they thought انہوں نے سوچا they thought him to be too proud and rude انہوں نے سوچا کہ یہ بہت زیادہ مغرور والا بچہ ہے and rude اور بدتمیز بچہ ہے اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ لڑکوں کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کیا جاتا ہے یعنی وہ اس بارے میں سوچتے رہے کہ یہ بہت غرور والا جاتو ہے تو یا یہ بہت زیادہ بدتمیز ہے اس لئے اس طرح کرویہ کر رہا ہے in the evening شام کے وقت when their mother made donuts شام کے وقت جب ان کی ماں نے donuts بنائے she told them to share them with their new neighbors تو ممہ نے کہا she told them اس نے ان سے کہا کہ اس کو اپنے نئے ہمسائیوں کے ساتھ شریک کریں the same lady opened the door smiling اسی خاتون نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا they asked about the why انہوں نے انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جو اس طرح دروازہ ونڈو بند کر دیتا ہے a tear rolled down from her eyes اس خاتون کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بہ گیا اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گیا and she told them اور اس نے انہیں بتایا that his name was jasin کی اس کا نام jasin تھا and he was her only son اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا ٹھیک ہے اس سے آگے والی جو سٹوری ہم نیکس لیکچر میں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی